اسلام علیکم آج بن رہے ہیں جھٹ پٹ ریڈی ہونے والے تکے یہ اتنے مزے کہ بنتے ہیں کہ جب آپ بنائیں گے تو آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا کہ اتنی آسانی سے بن گے اور اتنی زیادہ تعریفیں تو چلیے ریسی پی سٹارٹ کرتے ہیں ایک کلو گوشت کو چھوٹی چھوٹی بوٹیوں میں کاٹ لیں گے جتنا سائز آپ کو پسند ہے بس یہ خیال رکھیے کہ پکنے کے بعد گوشت کا سائز تھوڑا سا چھوٹا ہو جاتا ہے اب اسے ہم میرینیٹ کریں گے اس کے لیے اس میں ڈالیں گے دہی ایک کپ نمک ڈالیں گے ون ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ اور چارٹ مسالہ ڈالنا ہے ٹو ٹی سپون کالی مرچے ڈالنی ہے ون ٹی سپون اگر کم سپائسی کھانا ہے تو ہاف ٹی سپون ڈال لیں میں نے ذرا چٹ پٹے سے بنائے تھے فید مرچے ڈال لیں ہاف ٹی سپون اور کٹی لال مرچے ون ٹی سپون گرم مسالہ ون ٹی سپون زیرا ون ٹی سپون لیمن جوس ون ٹی سپون سویا سوس ٹو ٹی سپون جنجر گارلک پیس ٹو ٹی سپون اور یہ ہے گوشت کلانے والا پاورڈر اس سے تک کے بہت زیادہ سوفٹ بنتے ہیں یہ نہیں ہے تو کچھری پاورڈر ڈال لیں وہ بھی نہیں ہے تو پپیتہ ڈال لیں یہ ہم نے ون ٹی سپون پانے میں مکس کر کے ڈالنا ہے اب گلفز پہن لیں گے گلفز پہن کے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ سپائسی ہوتا ہے تو اگر گلفز نہیں پہنیں گے تو پھر ہاتھوں پر مرچے لگیں گی اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ ساری بوٹیوں پر مسالہ لگ جائے اب اسے ہم کور کر کے فیچ میں رکھیں گے اگر ککر میں بنانے ہیں تو دو گھنٹے کے لیے رکھیں گے اور اگر سیخوں پر بنانے ہیں تو کم سے کم آٹھ گھنٹے کے لیے یا آور نائٹ میں ککر میں بنا رہی ہوں تو اس میں ہم ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون آئل اور آدھا پیاز باری کٹا ہوا اس کو براؤن نہیں کرنا بس کلر چینج کرنا ہے جیسے کلر چینج ہونے لگے تو اس میں ڈالنی ہے چار چھوٹی علائچی تیس سیکنڈ کے لیے فرائی کریں گے پھر گوشٹ ڈال دیں گے جو میرینیٹ کیا تھا دو منٹ فرائی کریں گے اور ایک کا پانی ڈالنا ہے اور پھر پریشر ککر بن کر کے دس سے پندرہ منٹ کا پریشر لگا لیں گے ککر کھول کر چیک کر لیں گے اگر گوشٹ نہیں گلا تو دوبارہ پریشر لگا لیں گے ضرورت ہو تو پانی ڈال لیں گوشٹ اچھی طرح سے گلنا چاہیے گوشٹ کرنے کے بعد اگر اس میں پانی ہے تو وہ خوش کر لیں اور اب اسے کوئلے کا دم دیں گے اس کے لیے میں نے گوشٹ پکتے ہوئے ایک کوئلہ ککر کے نیچے ہی رکھ دیا تھا وہ سینٹر میں جگہ بنا کر فائل پیپر رکھیں گے اور اس میں جلا ہوا کوئلہ رکھیں گے تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اور کور کر دیں گے دو منٹ بعد کھولیں گے تو تکے ریڈی ہو چکے ہیں اچھا جی یہ تو ہو گیا ہے ایک میتھرڈ اب آتے ہیں سیکنڈ میتھرڈ کی طرف کہ اگر انہیں سیخوں پر بنانا ہے تو ہم آٹھ سے دس کھنٹے میرینیٹ کریں گے اور پھر سیخوں پر بنا لیں گے اور اگر آٹھ سے دس کھنٹے کا ٹائم آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آتے ہیں تھرڈ میتھرڈ کی طرف اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ گوشت کو ایک سے دو گھنٹے کیلئے میرینیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد بھی نائنٹی پرسنٹ ہم نے اس کو ککر میں گلا لینا ہے اور پھر سیخوں پر لگا کر اس کے تکے بنا لینا ہے جلدی جلدی سے بن جاتے ہیں کیونکہ گوشت آلیڈی گلا ہوتا ہے تو تکے بھی بہت سوفٹ اور جوسی بنتے ہیں مجھے فرس میتھرڈ زیادہ پرسند ہے کیونکہ اس میں ٹائم بھی زیادہ نہیں لگتا اور بہت ایزی لی بن جاتے ہیں اور اتنے مزے کے بنتے ہیں کہ کھانے والا ہر لکمے میں تعریف کرتا ہے یہ ریسیپی اتنی ایزی اور کوئک ہے کہ آپ اسے فرس ٹی پر بھی بنا سکتے ہیں لازمی ٹرائی کیجئے گا اور ریسیپی اچھی لگی ہو تو شیئر کر دیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو میں اللہ حافظ